اسلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سا بچے خیریت سے ہوں گے دعا بھی ہے لپاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور امید ہے جو کام کل کرنے کو ملہ سا بچوں نے بچے سے کام اپنا کیا ہوگا جو ہون وقت تھا اس کو ہون وقت کیا ہوگا جو یاد کرنے کو ملہ سا ساتھ آپ نے وہ یاد بھی کیا ہوگا تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہم سبق پڑ رہے تھے نزول وحی نزول وحی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کسی بھی ایسی بات کا جھکے سے کسی نبی کے دل میں بات کو ڈال دینا کسی فرشتے کا وہ وحی ہوتا ہے تو نزول ہوتا ہے اس کا نازل ہونا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چالیس سال کی عمر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے عبادی سے دور ایک جو پہاڑ تھا اس کی جوٹی پر ایک گار تھا وہاں چلے جاتے وہاں پھر بہت دنیں وہ عبادت کرتے رہتے گھر میں آتے کھانے پینے کا سماع لیتے پھر وہاں پہ چلے جاتے تو اس طرح ایک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ وآلہ وسلم آئے اور کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو جبرائیل علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے تو جبرائیل نے کہا کہ پڑ ایک رہ پڑ مطلب پڑی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑ سکتا تو جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے سینے سے بینچا تو تین دفعہ یہی کہا کہ پڑ تو تین دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں پڑ نہیں سکتا پھر جبرائی علیہ السلام نے تین دفعہ ہی آپ کو اپنے سینے میں بھینجا اور پھر کہا کہ پڑ اپنے رب کے نام سے تو اس سوطرالل کی پہلی پانچ آیات ہم نے کل دیکھی تھی ان کا ترجمہ ہم نے دیکھا تھا نیکسٹ ہم ریڈنگ دیکھتے ہیں کہ پہلی وہی آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بہت پریشان ہوئے تھے اس وقت حضرت ختیجہ کی جانب سے دل جوئی اور ساتھ بہت مددگار ثابت ہوا حضرت ختیجہ کے ساتھ خاندان کے چند لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا نزول وحی کے بعد حضرت ختیجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تچہ زادبائی ورقہ بن اوفل کے پاس لے گئیں ورقہ بن اوفل بہت ذہین اور آسمانی کتابوں کے عالم تھے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ روح القدس ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے اور یہ بھی بتا دیا کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیں گے اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے آپ کے دشمن ہو جائیں گے ورقہ بن اوفل نے اس موقع پر کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب یہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دے گی میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اس کے بعد وحی کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا جو تیس برس تک جاری رہا تیس برس مطلب تیس سال تک جاری رہا ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے کوئیسٹن نمبر سویتھری تک ہو گئے تھے کوئیسٹن نمبر فور ہے کہ نزول وحی کے واقعے کے بعد امی المومنین حضرت ختیجہ نے کیا 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 حضرت ختیجہ نے کہ جب انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئے آپ بہت پریشان تھے تو اس وقت حال میں حضرت ختیجہ نے کیا کیا اس وقت حضرت ختیجہ کی جانب سے دل جوئی اور ساتھ بہت مددگار ثابت ہوا حضرت ختیجہ کے ساتھ خاندان کے چند لوگوں نے بھی آپ سلم کا بہت ساتھ دیا یہ کوئیسٹن نمبر ہو گیا ہمارا فور پریشان نمبر فائیو ہے کہ ورکابی نوفل یا نزول وحی کا واقعہ سننے کے بعد کیا کہا جب حضرت ختیجہ آپ کو اپنے قزن یا چچہ ازاد بائی ورکابی نوفل کے پاس لے گئیں تو اس وقت پھر کیا کہا انہوں نے کہ ورکابی نوفل بہت ذہین اور آسمانی کتابوں کے عالم تھے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ روح القدس ہیں روح القدس مطلب جو جبرائی علیہ السلام ہے ان کا جو لقب ہے وہ روح القدس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے اور یہ بھی بتا دیا کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیں گے اور کچھ مخالف اور دشمن ہو جائیں گے ریڈنگ ہمارے مکمل ہو چکی ہے سب بچوں ریڈنگ دیان سے اچھے طریقے سے دیکھتے لیے کوئیسن نمبر فور فائیو آپ نے لرن بھی کر لینا ہے اور اس کے ساتھ اس کو ہون وقت بھی کرنا ہے اور ہون وقت آپ نے اپنے بک پہ ہی کرنا ہے لیڈ پینسل کے ساتھ کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے لکھا ہوا بھی نظر آئے سمجھ آئے کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ